اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرامی صحت مند اور مضبوط بال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہت ضروری ہیں خوبصورت بالوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم مہنگی سے مہنگی مصنوعات کا استعمال کریں بلکہ جس طرح ہماری جلد صحت کا اناثار ہماری گزا اور مجموعی صحت پر ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہمارے بالوں کا تعلق بھی ہماری گزا سے ہوتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بال جڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ ذہنی تناؤ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ گزائیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے ہمارے بال تیزی سے جڑتے ہیں لہذا ہمیں ان گزاؤ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مسئلے سے چھڑکارہ حاصل کر سکیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کونسی گزائیں ہیں جن سے ہمارے بال تیزی سے جڑتے ہیں اول نمبر پر ہے چینی چینی کا استعمال آپ کے بالوں کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جتنی آپ کی مجموعی صحت کے لیے جو لوگ جو لوگ زیابتی اس کے مرض میں مبتلاہ ہوتے ہیں ان کے بال تیزی سے جڑتے ہیں لہذا اگر آپ اپنی گزہ میں چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آج اسے اس کی مقدار کم کر دیں تاکہ آپ کے بال جڑنے سے رک جائیں ناظرین کرامی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا کیونکہ لاسٹ میں ہم نے آپ کو ایک تیل بنانے کے بارے میں بتایا ہے اس تیل کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کے بال جلدی ہی جڑنا بند ہو جائیں گے اور ان کی گروہت بھی تیزی سے ہونے لگے گی جنک فوڈ آج کے اس دور میں بچوں اور نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد جنک فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ نہ صرف امراض قلب اور مٹاپے جیسے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ جنک فوڈ کے کھانے سے ان کے بالوں کی صحت کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے جو لوگ جنک فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے بال تیزی سے جڑتے ہیں مچھلی مچھلی کی آلہ سطح اچانک بالوں کے جڑنے کا باعث بن سکتی ہے اور مرکری کی نمائش کا سب سے عام ماخص مچھلی ہے کیونکہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے مچھلیوں میں کافی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں لہٰذا ایسی مچھلی کا انتخاب کریں جو آپ کے بالوں کی صحت کے لیے مفید ہو کچھے انڈے انڈا بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انہیں کچھا استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھے انڈوں کی سفیدی بائیوٹین کی کمی کا سبب بن سکتی ہے اور بائیوٹین وہ پیٹامین ہے جو کیریٹین کی پیداوار میں معاون ثابت ہوتا ہے جہازہ اپنے بالوں پر کچھے انڈے کی سفیدی کے استعمال سے گریز کریں ناظرین اکرامین گرتے بال آج کل سب ہی کا مسئلہ ہے خواتین میں بال لمبے گھنے چمکدار کرنے کی خواہش مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے اچھے بالوں کے لیے کافی محنت اور انتہائی نگاہ داشت درقرار ہوتی ہے مگر لمبے لمبے ٹوٹکوں کے لیے مسروف ترین دن میں سے وقت نکالنا خود ایک بڑا مسئلہ ہے بالوں میں تیل لگانا نہایت ضروری ہے تیل سے نشنما اور بالوں کو نرم و ملائم رہنے سمیت بھڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے پیاز کا تیل اور پانی اس عمل کے لیے بہترین ہے پیاز میں سلفر اور انٹی سیپٹک جز پائے جانے کی وجہ سے بالوں کو بھڑھنے اور انفیکشن الرجی سے پاک و صاف رہنے میں مدد ملتی ہے جس سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے پیاز کا پانی نکال کر استعمال کرنا ایک مشکل مرحالہ ہے پیاز کی تیکھی بو سے اسے لگا کر نہانے تک کا سفر کافی مشکل ہوتا ہے مگر اس کے فوائد بے شمار ہیں پیاز کا تیل بنا کر اسے عام روٹین میں استعمال کرنا آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی آئیے جانتے ہیں پیاز کا تیل بنانے کا طریقہ اس تیل کو بنانے کے لیے کھوپرے یا سرسو کا تیل لے لیں تیل کا خالی سونا لازمی ہے تیل کو فرائنگ پین میں گرم کر لیں تیل کے گرم ہو جانے کے بعد اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز اور چند ٹہنیاں کڑی پتے کی شامل کر لیں کڑی پتہ بھی گرتے بالوں کو روکنے میں مدد فرہم کرتا ہے پیاز اور کڑی پتہ جب مکمل طور پر کالے ہو جائیں تو چولہ بند کر دیں تیل ٹھنڈا ہونے پر اسے چھان لیں اور کسی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں اب اس تیل کو بالوں کی جڑوں سے سیرو تک لگائیں اور چھے سے آٹھ منت تک ہلکے پورو سے مساج کریں تیل کو چند گھنٹے لگا رہنے دیں یا پھر رات میں لگا کر صبح بال دھولیں یہ ایک مکمل دیسی علاج ہے جس کا کوئی نقصان نہیں بہترین نتائج کے لئے ہفتے میں دو سے تین بار استقاع استعمال کریں ناظرین اکرامی اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھنا ویڈیو کے مطالق کچھ پوچھنا ہو تو کمٹ کی مدد سے ضرور پوچھ لینا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ